امام جعفر صادق انہوں نے فرمایا نوروز کے دن آدم کو پیدا کیا گیا جسے خدا نے بنایا نوروز کے دن روحوں کے ساتھ ایک عہد کیا نوروز کے دن ابراہیم علیہ السلام نے کافر کے بوتوں کو تباہ کیا نوروز کے دن ہی پیغمبر اسلام کو پہلی وحیم نازل ہوئی نوروز کے دن ہی پیغمبر علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو اپنے کندوں پر بٹھا کر مکہ میں تین سو ساٹھ بوتوں کو توڑ دیا اور سب سے اہم بات یہ کہ نوروز کے دن انہوں نے مولا علیہ کو اپنا جائز قرار دیا یعنی کہ جانشین قرار دیا